موسیقی تقسیم برے صغیر کے وقت سے ہی بھارت کے چانکیائی ذہنیت رکھنے والے لیڈروں نے ہندو بالا دستی کی بنیاد رکھی انہوں نے تمام اقلیتوں مسلمانوں سکھوں بودمت کے پیروکاروں اور عیسائیوں کو سب سماغ دکھا کر اور کچھ کو ڈرہ دھمکا کر اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جس نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کیا تو اس کے لیے جینا مشکل بنا دیا گیا کشمیریوں نے بھارت سے آزادی مانگی تو پچھلے چھہتر برسوں سے بھارتی حکمرانوں نے کشمیریوں کو آزادی کے مطالبے سے دور رکھنے کے لیے ان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ظلم و جبر کا کوئی ایسا حربہ نہیں جو بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو لیکن اس سب کے باوجود بھارتی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہی رہی کشمیریوں کی طرح بھارت میں بسنے والے سکھ بھی بھارت سے آزادی چاہتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ویسے تو سکھوں کی تحریک آزادی کا آغاز 1930 میں ہوا تھا لیکن اس وقت کے بھارتی لیڈروں نے ان کے ساتھ وعدے کر کے اور سب سباغ دکھا کر اس تحریک کو دبا دیا تھا تاہم اس تحریک نے ایک بار پھر زور پکڑا اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ بھارتی عوانوں میں یہ بات گنجنے لگی کہ پانچ سے چھے دن میں خالستان آزاد ہو جائے گا اسی گھبراہت میں اس وقت کی حکومت نے 1984 میں جون کے پہلے ہفتے میں آپریشن بلو سٹار کر کے نہ صرف سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کی بحرمتی کی اور اس کی امارت پر ٹینکوں اور توپوں سے گولہ باری کر کے اسے تباہ کر دیا بلکہ ہزاروں سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا اور ان کو زندہ جلایا گیا آج اس واقعے کو چالیس برس گزر چکے ہیں لیکن اس ظلم کو سکھ قوم نہیں بھولا سکی وہ بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آج بھی کوشہ ہے بھارت کے زیر قبضہ پنجاب کو ایک الگ ریاست بنانے کے لیے سکھ پوری دنیا میں ریفرینڈم کا انعقاد کر رہے ہیں سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت ایک خوکلی جمہوریت ہے جس نے عقلیتوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں یہ جڑیا انڈیا دی جڑیا کوئی فالس ڈیموکریسی ہے وہ ساڑھے حق لیا تو ساڑھے روک دیا رڈچ نہ پاندیا پنجاب دے بیچے ساڑھے ایکٹویس نے جے ہو کوئی پرچے باندے نے تیوانا ہوں یہ توانا کہ عمر قیدان جڑیاں کیتے ہیں جاندیا نے انہوں نے واپا تھا لے انلافل ایکٹویٹیز پرونشن ایکٹ تھا لے اندر کیتا جاندہ وہاں انہوں نے کوئی وکیل نہیں ہوسا تھا سکھوں کی نوجوان نسل بھارتی فریبکاریوں کو جان چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ ظالم ہندوتوان کے پوجاریوں نے ان کے بزرگوں کے ساتھ کس قدر بہیمانہ سلوک کیا اسی لیے وہ آزادی چاہتے ہیں بھارتی چیرہ دستیوں سے تنگ سکھ اقوام عالم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارتی صوبے پنجاب کو اپنے لیے ایک آزاد سکھ ریاست بنانا چاہتے ہیں بھارت ایک دہشتگرد ریاست ہے اور اس نے اقلیتوں کے تمام تر حقوق غصب کر رکھے ہیں جو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے بھارت کی فرسنائی حکومت فوجی طاقت کے بلبوتے پر اس کی آواز کو کچل دیتی ہے بھارت کی یہ دہشتگردانہ حرکات صرف بھارت تک ہی محدود نہیں بلکہ بھارت کی خفیہ جنسی رو پاکستان کینیڈا اور امریکہ میں بھی سکھوں اور مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے